پیارے بچوں اس میں پیڑوں کی احمیت بتائی ہوئی ہے پیڑوں کے فائدے بتائی ہوئے ہیں دیکھیں بچوں آپ کو پتا ہے ہم جو یہ سانس لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ساکھ ہوا ہو کھونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ یہ آکسیجن ہمیں اصل میں یہ پیڑ ہی فراہم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے صاحب میں پڑا ہوگا کہ یہ پیڑ جو ہے یہ آکسیجن بہار چھوڑتے ہیں اور کارمن ڈائیک سیڈ جذب کرتے ہیں اس طرح یہ سوا میں یہ آکسیجن کی بندہ جو ہے بڑکرہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے جو ہیں پیڑوں سے ہم لیتے ہیں پیڑوں سے ہم حاصل کرتے ہیں پیڑوں سے ہم مختلف قسم کے فال پھول حاصل کرتے ہیں پیڑوں سے ہم لگڑی چاہے وہ ایمارٹی لگڑی یا بالک یا جلانی کی لگڑی پیڑوں سے ہم حاصل کرتے ہیں گرمی میں بچنے کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے ان کے لئے چھاؤوں میں بیٹھتے ہیں چلیں اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ ان کی اہمیت سمجھ آئے جائے گی آپ اپنے بک پیج نمبر 53 پہ کھولیے سبھی بچے 53 پہ اپنی بک کھولیے آؤ بچوں پیڑ لگائیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں ایک تصویر دی گئے ہے تصویر میں کیا نظر آ رہے آپ کو ایک پیڑ ہے دو آدمی ہے ایک کہاں بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں وہ سیکھر دو پوچھے گئے ہیں ان کے پوچھے گئے ہیں جوالا آپ کو دینے ہیں دیکھو گرمی سے بچنے کے لئے آدمی کس کے نیچے بیٹھا ہے دیکھئے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے یہاں جواب آپ کو دو دیئے ہیں پیڑ یا دیوار یہ پیڑ کے نیچے ہیں اس طرح پتہ کرتا ہے کہ پیڑ میں چھاؤں بھی دیتے ہیں ٹھیک دوسرا آدمی کو کس سے پسینہ آتا ہے دوسرا آدمی اس کے آس پاس کوئی درکت نہیں ہے سورج چمکتا ہوا ہے تو گرمی ہے تو آدمی کو کس سے پسینہ آتا ہے دو آنسر دیئے گئے ہیں دو جوابات گرمی سردی تو گرمی سے اس کا جواب گرمی سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دھائے بھائے اس کے آس پاس کوئی درکت نہیں ہوتا نہیں ہے ورنہ یہ بھی بچ سکتا یہ بھی بچ سکتا آگر اس کے آس پاس کوئی درکت ہوتا چلیے آج ہم پیڑ کے بارے میں پڑھیں گے آپ نظر رکھئے دھرتی پر جنت کو لائے آؤ بچوں پیڑ لگائے یعنی اس دھرتی کو اس زمین کو خوبصورت بنائیں گے ہم پیڑ لگا کر پیڑ ہمارے کام آتے ہیں ہر سو ہریالی لیل آتے ہیں یہ پیڑ جو ہے یہ میں طرح طرح کے فائدے دیتے ہیں ہر سو ہریالی لیل آتے ہیں ہر طرف یہ سبزہ ہی سبزہ کرتے ہیں ہر طرف ہمیں ہریالی ہریالی نظر آتی ہے ماہوں کی باہیں ہوں جیسے شاکھوں کو جب فیلاتے ہیں جب یہ اپنے نرم نرم شاکھ فیلاتے ہیں تو انسان کو ایسا لگتا ہے کسی ماہ نے اپنی بچی کے لیے باہر پھیرائے ان کی عظمت کی گنگائے اور بچوں پیڑ لگائے جب وہ بچوں ہم ان کی بڑائی ان پیڑوں کی بڑائی بیان کریں ان کی تعریف کریں ان کے دم سے ساپ ہوا لاتے ہیں ان کو بھول گٹھائے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے ان کے دم سے ساپ ہوا فرش ایر جو ہمیں ملتا ہے یہ ان کی بدہ وقت سے ہے ساون میں بارش برسائے دردی کو جردھرک کر جائے پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہنے جنگل ہوتے ہیں وہاں زیادہ بارش ہوتی ہے تو بارش میں بھی جب ساون کا مہنہ ہوتا ہے تو زمین کوکہ بارش سے سیراب ہو جاتی ہے ان کے احسان بھول نہ جائے اور بچوں پیڑ لگائیں تو اس لئے ہمیں ان کے احسان نہیں بونے چاہے ان کے فائدے ہمیشہ یاد رکھنے چاہے دوب کی شدت خود سہتے ہیں ہم کو چھاؤں دے دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں خود برداشت کرتے ہیں گرمی کو لیکن ہمیں چھاؤں دیتے ہیں ہمیں سایا فرم کرتے ہیں ہم ان کے لیچے چھاؤں میں بیٹھتے ہیں رنگ برنگے پھول اور میوے ہم پیرو سے لے لیتے ہیں مختلف قسم کے تر ترہ کے فائد اور پھول ہم ان سے حاصل کرتے ہیں لگڑی بالت ان سے پائے یعنی لگڑی جو ہمیں چاہے میں مارٹی لگڑی مکان بنانے کیلئے فرنیچر بنانے کیلئے یا جلانی کی لگڑی میں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان ہی سے حاصل کرتے ہیں درتی ان سے کتنی بیاری مہرکے ان سے دنیا ساری کام کے ہیں یہ خوب ہمارے سمجھے گی کب دنیا ساری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لئے ہیں ان سے ہم تر ترہ کے فائدے حاصل کرتے ہیں سمجھے گی کب دنیا ساری دنیا وہ کب سمجھائے گا لوگ ان کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں دنیا کو پھر یاد دلائیں آؤ بچوں پیڑ لگائیں یعنی ہم ایک بار پھر لوگوں کو ان کے فائدے بتائیں کاٹ کے ان کو آخر انسان ہوگا ایک دن خود ہی پشیمان انسان جو ہے لوگ جو ہے ان کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں لیکن ایک دن خود ہی انسان کو پشیمان ہو جائے انسان شرمندہ ہو جائے گا جب اس کو پتہ چلے گا یا اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ ان کی کاٹے سے کیا پرابہ ہو جاتی ہے یا موسم میں جب توازن بگر جائے گا تو انسان کو یہ پتہ چلے گا کر جائے گے جب یہ سارے مانے گا پھر ان کے احسان جب یہ درکھ کر جائے گے سب تو پھر انسان کو پتہ چلے گا آکسیجن کی کبھی جب ہو جائے گی یا ترہ تر کے موسم میں موسم جو ہے اس کا توازن جب بگڑ جائے گا کٹنے سے ہمیں انہیں بچائے آؤ بچوں پیلڈ لگائے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہے گی ہمیں خضور مہن کو نہیں کٹنا چاہے بلکہ زیادہ سے زیادہ پیلڈ لگانے چاہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترگیب دینے چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بھی بہوادہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملی خاص کر اس مہرج کو آپ کو پتہ ہے کہ شجرکاری کا دن منا جاتا ہے ہر سال تو اس روز بھی اس وقت بھی ہمیں اس موقع پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ پیلڈ لگانے چاہے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم جو میں اچھی طرح سے سمجھائے گی تو چھوٹی کوسٹن ہے زمین پر جنت لانے کا مطلب کیا ہے زمین پر جنت لانے کا مطلب پیل لگا کر زمین کو خوبصورت بنانا ہے یہ جو سوالات ہیں ان کے سوال جواب سب ایسا ان میں آپ کو کر کے ہیں ان کو آپ روائز کیجئے انشاءاللہ دوبارہ آپ ملتے گے تب تب خدا حافظ تاب امید کو دیوانی ایسا ان جاہائی اندابサ دیوانی از کل کرتے لک کہ اس کے سوال سأسان нибудь میرے شر marathon